شہد کی مکھی زمین اللہ تعالی نے شہد میں خاص شفاہ دے رکھی ہے اور سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ شہد میں وہ تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کی صحت مند زندگی کے لئے ضروری ہوتے ہیں شہد کی مکھی کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں اور دو ایسی آنکھیں ہوتی ہیں جن میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے لینس ہوتے ہیں یہ سر کے سائیڈ میں ہوتی ہیں اور تین سادہ آنکھیں ہوتی ہیں جو ان کے سر پر ہوتی ہیں یعنی شہد کی مکھی پانچ آنکھیں رکھتی ہے اس کے علاوہ اس کے جسم میں ایک شہد رکھنے کی تھیلی ہوتی ہے جسے نیکٹر پاؤچ کہتے ہیں اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کو بہت ہی تیز سونگنے کی حصے نوازہ ہے شہد کی مکھی ایک ہزار قسم کے پھولوں کی خوشبو کو یاد رکھ سکتی ہے اور ان میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اس کے علاوہ ہر ایک چھتے کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے اور ہر شہد کی مکھی اپنے چھتے کی خوشبو اور جگہ بھی جاد رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے شہد کی مکھی اپنے پروں کو ایک سیکنڈ میں دو سو بار پھٹھنانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ان پروں سے یہ ایک بار میں چھے میل کا فاضلہ تیہ کر سکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار پہنچ میل فی گھنٹا ہو سکتی ہے آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ شہد کی مکھی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک چھے کے چمچ کا باروں حیثائی شہد پیدا کر سکتی ہے آپ نے انگلیش کا ایک محاورہ تو ضرور سنا ہوگا بیزی ایزا بھی انگریز کسی بھی مصروف انسان کے لئے یہ محاورہ بولتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم تو شہد کی مکھی کی طرح مصروف ہو کیونکہ شہد کی مکھیاں دین بر بہت مصروف رہتی ہیں اور کام کرتی رہتی ہیں یہ بات بھی آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے کہ کام کرنے والی مکھیاں صرف مادم مکھیاں ہوتی ہیں نر مکھیاں کام نہیں کرتی ایک ریسارچ کے مطابق ایک مکھی دین بر تقریباً سو پھولوں پر جا کر ان کا رس یوسنے کی کوشش کرتی ہے اور سوری ڈھلتے ہی چھتے یا کلونی میں واپس آتی ہے سخت سردیوں میں شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کی درمیانی حصے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو حرکت دے کر سردی کو کنٹرول کرتی ہیں ایک شہد کے چھتے میں چالیس ہزار سے ساٹھ ہزار تک مکھیاں ہوتی ہیں اور ان میں کام کرنے والی مادہ مکھیوں کی عمر چھے ہفتے تک ہوتی ہے اس کے باراکس چھتے کی ملکہ کی عمر پانچ سال تک ہوتی ہے ایک چھتے کی ملکہ کا کام چھتے کو انڈوں سے بڑا رکھنا ہوتا ہے ایک طاقتور ملکہ مکھی گرمیوں میں ہر روز پچیس سو تک انڈے دیتی ہے نر مکھیاں مادہ مکھیوں سے سائز میں کچھ بڑی ہوتی ہیں اور بالکل کام نہیں کرتی ان کا کام صرف مادہ مکھیوں کے ساتھ میٹنگ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ نر مکھیوں میں ڈنگ بھی نہیں ہوتا ڈنگ صرف مادہ مکھیوں میں ہی ہوتا ہے ہر مکھیوں کے چھتے کی خوشبہ دوسرے سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے تاکہ مکھیاں اپنی کالونی کو پہچان سکیں ایک اندازے کا مطابق تقریباً گیارہ سو ڈنگ کی طاقت ایک انسان کے لیے خطرے کا سبب بن سکتی ہیں شاید کی مکھیاں ڈانس کر کے ایک دوسرے سے کمیونکیشن کرتی ہیں جیسے کہ اگر کسی مکھی کو کافی مقدان میں خوراک مل جائے تو وہ واپس اپنے چھتے میں جا کر ایک خاص قسم کی موومنٹ کرتی ہے یا ایک خاص قسم کا ڈانس کرتی ہے اور باقی تمام مکھیوں کو خوراک کی موجود کی حقابت آتی ہے تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاید کی مکھیاں خوراک تک جانے کا سب سے چھوٹا ترین راستہ اختیار کرتی ہیں ان تمام حقائق کے علاوہ شاید کی مکھیاں بہت ہی باترتی بنداز سے اپنی کالونیز کو منیج کر کے رکھتی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکیں شکریہ